موسیقی 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 اسلام علیکم دوستو امید رکھتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان کے بہت اچھے گھلاڑی شاہید خان افریدی نے شرزیل خان کی جو سنسوری کل شرزیل خان نے لگائی اس کے بارے میں شاہید خان افریدی کا بہت بڑھا ٹویٹس ہمارے سامنے آگیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ایسی تھی شیئر کریں گے مگر دوستو ویڈیو شکریہ رہے ہیں بہتر مرزو آپ سے ایک چھوٹے سوگر اگر آپ نے بھی تک ہماری یوٹیوب چینل دونیا سپورٹس سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس سبسکرائب کریں دوستو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں شرزیل خان کو پاکستانی ٹیم میں آنے کی جاز نہیں جی جا رہی کیونکہ شرزیل خان نے رشوت لی تھی جس کے وجہ سے انہیں پاک ٹیم سے باہر کر دیا ان پر پبندے لگا جی تھی لیکن وہ ابھی ابھی اپنے سزا بھوگت انہوں نے اپنی سزا پوری کر لیا لیکن پھر بھی انہیں پاک ٹیم میں آنے کا کوئی موقع نہیں دیا جا رہا اور بہانہ پنایا جا رہا ہے کہ شرزیل خان انفیٹ ہیں لیکن ان کے کوئی انفیٹ کا خاص راز نہیں ہمیں بتا رہی کہ وہ کس وجہ سے انفیٹ ہیں یعنی جیسے کہ کیا انہیں سانس چڑھتا ہے کہ آپ کو ای میں چھوٹا سا گلیپ تھا سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا تھا میں نے بھی سنا آپ لوگوں نے بھی امید ہے سنا ہوگا کہ شرزیل خان نے کہا تھا اصل میری انفیٹ وجہ نہیں ہے کہ میں پاکستانی ٹیم میں نہ آ سکا یہ وجہ کچھ اور ہی تھی جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں چاہتا اور پھر شرزیل خان کو دوستو دونوں پاکستان کے پی سی بی کی طرف سے پاکستان کی ریڈ بورڈ کی طرف سے یہ انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر آپ لوگ اچھا کھیل سکتے ہیں پر پرفارمنس پر سب بات منحصر کر رہے ہیں اگر آپ لوگوں اچھا کھیل سکتے ہیں اپنا کھیل دکھا سکتے ہیں تو آپ ہمیں پلیز دکھائیئے تھا کہ ہم لوگ آپ کو پاکٹی میں واپس لاسکیں اور کوئی ٹھوز ثبوت بھی ہمارے پاس پاس ہوگی آپ بہت اچھے کھلاری ہیں لہٰذا شرزیل خان نے دوستو ان کا اسی چیلنج پورا کرنے کے لیے کل کل کے جو میچ آپ لوگوں ان دیکھو کہ شاید سنسری ماریو سے پہلے کاجازم ٹروفی میں شرزیل خان نے بہت اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کیا تو دوستو شیب اختروں کے بارے میں جو یہ کیا تھا کہ شرزیل بیٹا تم ایسے اپنی پرفارمنس برقرار رکھو میں پی سی بی سے بات کروں گا تمہارے جیسے پلیئرز ہی ہمارے لیے سرمایہ ہیں اب ہمارے اندر اتنا اور ٹیلنج موجود نہیں کیونکہ یہ جو انسیڈینٹ ہو رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اس کی وجہ سے ہمارے نئے پلیئرز آگے نہیں آرے ہیں ہمارے پاس اب یہی ٹیلنج ہے ہمیں انہ کوئی آگے لے جانا ہوگا یہ جیسے دوستو شیب اختر کا جو ٹویٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر گیا اگر آپ کے ویڈیو اچھی لے گی تو لائک زوری کر دیجئے گا اور اپنی قیمتے ریگز ہار ہمیں کمنٹ سیکشن میں کر دیجئے گا چلی دوستو حاضر ہوں گے پھر ایک انٹرسٹنگ نیوز کے ساتھ